مہارا جی کے بارے میں کیا بولوں جتنا بولوں اتنا کم ہے مہارا جی دو تین مہینے سے میں مہارا جی کے بارے میں سن رہا تھا اس سے پہلے میں اوم نوے شبائقہ جاب کرتا تھا میں نے کبھی گرو دکشا بھی نہیں لی تھی بلکل ایتر دھیانی نہیں تھا کہ اس طرف میں بھی کبھی آنگا ایسے میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن مہارا جی کے پروچن سنتے سنتے آج میرے دل میں جی پوزیشن تھی کہ میں اپنے گھر سے مہارا جی کے درشنوں کے لیے رات کو میں نے مہارا جی کے پہلی وار درشن کیے جمہوں سے آیا ہوں میں رات کو پہلی وار مہارا جی کے درشن کیے میں نے مہارا جی کو دیکھتے کیا کہوں کیا ہو گیا من میں پھر میں پانچ گھنٹے کل ادھر بیٹھا رہا کہ میں نے پرچی لے کے صبح مہارا جی کا ساسنگ ہال میں سننا ہے اور کیا بولوں مہارا جی بولنے کے لیے کوئی شبد نہیں ہے میرے پاس ان کو پرنام کرتا ہوں کہ وہ سب پہ صدق دی بنائی رکھیں رادے 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 جی میرے نام رتک مشرا ہے میں ڈیلی پریونسٹی میں سٹوڈنٹ ہوں مہارا جی کو میں دو یا تین میں سپھو سن رہا ہوں اور ان کو سن کر مطلب جو میرے کام نہیں بنے ہیں ان کے وچن سن کر جو میرے کام بننی ہے میں دل سے مانتا ہوں پوسٹیوٹی مجھے ملی ہے جو میرے پڑھائی میں بدلہ ہوایا ہے جو دن چریا میں بدلہ ہوایا ہے اس سے بہت خوشی ہے جی آج پہلی بار میں ہاں ڈیلی میں میں یہاں پر رہا ہوں مہارا جی کے درشن کرنے میں شام ساتھ بہی سے بیٹھا ہوں یہاں پر درشن کے لیے مہارا جی بڑھا ہے میرے بدلہ ہوایا ہے ایسا ہے کہ مجھے تھوڑی سی پرولم ہے میرے برین میں تھوڑا سا تو میں اس کی میڈیسن لیتا ہوں سکون ملتا ہے بابا کی نام سے بس ایک بار ملنے کا پرابت ہو جائے راتے راتے میں جب سے مہارا جی کا ساتھ سنگھ سن رہا ہوں تب سے میرے جیون میں بہت سارے پڑی وٹن آ رہے ہیں میں نے ماس مچھی چھوڑ دیا اور رنگز کرنا چھوڑ دیا اور میرے دھن پرابتی میں بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ان کا میں ساتھ سنو اور آج مجھے محقہ مل رہا ہے گروہ جی کا رلیسن کرنے کے لئے میں آج سورت سے یہاں برندہ وان آیا ہوں اور آج ابھی ان کا انتظار کر رہا ہوں اور ان کا رلیسن کرنے کا بہت ٹائم سے میرا اچھا تھا راتے بابا نے بھولایا تو میں آ گیا ہوں راتے 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 جب سے میں نے مہارا جیون میں تکلیفیں بھی کافی تھی جیسے کی میرے دندے کے یا بزنس کے میں بھی پڑی ورطن کافی آیا ہے اور جیسے کی میں ماس مچھی وہ سب بھی کھارا تھا پر وہ سب بھی میں نے چھوڑ دیا ہے ابھی ایسا ہے کہ میرے جیون میں دھیرے دھیرے جو پڑی ورطن آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آج موقع ملائے کہ میں بابا جی کے درشن کرنے کے چاہوں جیسے کی تین مہینے سے میں درشن کر لہا ہوں اور میں نے آج بھگوان کی اچھا ہوئی ہے میں ان کی اچھا سے میں آج ادھر میں درشن کرنے کے لیے آیا ہوں تو آج بھگوان کا بہت پار ہے راتے جی آج میرا کو ان کے درشن کرنے کے وہ ملتا ہے اور میں اتنا بھاگیاں شاہ لی ہوں ہم لوگ صورت سے راتے راتے موسیقی مہارات جی کا جب سے سرسنگ سنا ہے ہمارے چیوہوں نے بہت بڑھلا بایا ہے پہلے ہم تھوڑے ناسچٹ تھے اب پوزہ پارٹ میں بھی لگ گئے ہیں اور جو تھوڑے بہت ایپ تھے وہ بھی ہمارے ختم ہو گئے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں بابا کی سرن میں ہے جو ہو اچھا ہی ہوگا بہت بتائیے مہارات جی کے سرسنگ میں کافی ٹائم سے سن رہا ہوں میرے جیون میں بہت چینجز آئے ہیں کہ میں پوزہ پارٹ میں لگ گیا ہوں بہت سمیسے اور جو بھی میرے اندر کوئی سوال ہوتا ہے اگر مجھے مہارات جی سے پوچھنا ہے تو ایسی ان کی کرپا ہے کہ میرے کو ان کی مادیم سے مطلب جو یہ فیس بک کے یا انسٹاگرام کے مادیم سے مجھے وہ میرے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور میں آج پہلی بار یہاں درسن کے لئے آیا ہوں مہارات جی کے تو اب درسن ہو جائے تو میرا تو جیون سفل ہے رادے 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 مہارات جی سے میں ابھی جانے واری دو ہزار تیس کو سے جڑا ہوں تو تبھی میں مہارات جی کے ایک انتی کوار طلب دیکھتا تھا پھر ہوتے ہوتے ستسنگ دیکھنا شروع کر دیا پہلے ہمارے بڑے بھائی ان سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے جب دکھشا لی لی تب من میں اور پریرنا جگی کہ مہارات جی کے ساتھ اور نشتہ جو بولتے ہیں اس کو وہ بڑھنے لگی تو ایسے کرتے کرتے مہارات جی کے جو وچن ہے وہ پورے من میں بسنے لگے تو اس سے ہماری دینچاریاں میں فرق پڑا ابھی صبح جلدی اٹھنا ماتا بیدہ کو پرنام کرنا تو ایسے پھر مجھے کروڈ بہت آتا تھا وہ شورٹ ٹیم بڑھ بولتے وہ تھا مہارات جی کے وچن سنتے دھیرے دھیرے کر کے وہ کروڈ پورا مطلب تھوڑا رہے گیا ہے بھی پر وہ بہت بہت نبی پرسنٹ ختم ہو گیا پھر ہم نے کنٹھی بھی پہن لیا بھی وہ مہارات جی نہیں ہوتے تو وہ نہیں ہوتا وہ ساتھوک جیون جو آگے بڑھ سکتے ہم وہ تمہیں مجھے تو سوچنا ہی نہیں آتا کہ وہ میں کر سکتا ہوں اکیلے ہم تو وہ کروڈ پوروڈ ہوئے جو مہارات جی کے وہ کروڈ پوروڈ کے جہاج میں گھسیٹے جا رہے ہیں مہارات جی بولتے ہیں جیسے کروڈ پوروڈ ہو گئی تو آدم بھی پرماتما بن سکتا ہے جائے شریرہ دے رہا تھا میرا نام مکیش ہے اور میں ڈیلی سے ہوں اور پہلے میں دھرم کے پرتی اتنا جو ہے جو کریہ کرم ہوتا ہے نہیں کیا کرتا تھا میں کارمک پرسن تھا کرم پردھان تھا لیکن میں کرم پردھان کے ساتھ ساتھ دھرم پردھان بھی بنا پہلے اسنام دھیان کرنے کے بعد سیدھا کام پہ نکل جاتے تھے لیکن جب سے گروہ جی کو سننے لگ گیا اس کے بعد یہ بدلہ ہو آیا کہ سب سے پہلے تو چاہے بائک چلا رہے ہوں کار چلا رہے ہوں کہیں بھی ہوں تو سیدھا رادے رادے رادہ رانی کا ہی نام نکلتا ہے اور ساتھ ساتھ اسنام دھیان کے بعد اب کیا ہو گیا کہ گروہ منتر کے ساتھ ساتھ جو بھی پوزہ ارچنا بیسک ہوتا ہے وہ سارا کر کے پھر گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ایک بدلہ ہو آیا اور ساتھ ساتھ گھر میں میری پتنی کا اور میرا جو ہے سپیشلی ہے کہ آنے والے سمیے میں جو ہے ہم لوگ بندہون کی طرف ہی گوچ کریں گے اور بچوں کو ہوسٹل بھیدنے کے بعد تو اس طریقے کا پریم جو ہے صدبھاؤ بھگوان کے پرتی اتپند ہو چکا ہے شری ہرگوانس رادہ واللپ شری ہرگوانس میں پچھلے آٹ یا نو مہینے سے گروہ جی کے پروشن سن رہا ہوں اور نام جاپ کی جو مہیمہ گروہ دیو گروہ شریمک سے ہم کو پتا چلی ہے وہ پہلے ہمیں نے یہ پتا دی یہ پتا تھا کہ بھگوان کا نام ہمیں لینا چاہیے رادہ رانی کا برندہ ون میں جو کنگن میں رادہ رانی کا آواس ہے وہ ہم کو پتا تھا لیکن نام اس پیسلی جو نام جب کے بارے مجھے مہارا جی نے مدھایا وہ بہت ہی کمنڈیبل مجھے لگایا اور اس کے علاوہ پروشن سنتے ہیں مہارا جی کے سب یوٹیوب پہ فولو کرتے ہیں مہارا جی کو فیسیوک پہ سب ست سنگھ رو سنتے ہیں اور پریوار میں ایک الگی پرکار کا ماہول ہو چکا ہے اب ہمارے تو ایسی بہت سارے بدلہ ہماری جیون میں آئے ہیں اور مہارا جی کا آیا تھا میں کل بھی یہاں پہ امینا نمبر لگایا تھا آج دیکھتے ہیں مہارا جی کے ہول میں جانے کا سبح سر پتابت ہوئے ہم کو پہلے کے ساتھ آپ کا زیون تھا اور آپ کے کے ساتھ پہلے پہلے اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جا رکتا نہیں بھگوان کے نام کا تو تھا لیکن اتنا ڈیپلی نہیں بتاتا کہ نام سے ہم کو کیا گیا پرابت ہو سکتا ہے تو مہارا جی نے جیسے بتایا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ کو صرف نام ہی جب ہیں آپ اور جیسے مہارا جی پروشن میں اپنے بولتے ہیں تو ان کا ایمفیسائی جو ہوتا ہے وہ صرف اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو چھوڑ دیجئے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ نام جب ہیں اور وہی چیز مجھے سب سے اچھی لگ دیا مہارا جی کہ انہوں نے بھگتی کو اتنا سمپل کر دیا کہ بہت ہی زیادہ سادھارن کر دیا بلکل سادھارن سبت میں عام جن جیون تک انہوں نے اپنی باتوں کو بوجھایا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے مہارا جی کا اور جیون سے جڑوئی کوئی بھی سمجھ سے ہو کوئی بھی پروبلم جتنے آسانی سے مہارا جی اس کا جواب دے دیتے ہیں مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے مہارا جی رادے سریر بن سے رادے رادے تو مہارا جی کا ستسنگ میں پچھلے تین چار مہینوں سے سن رہا ہوں اور کافی سوال جیون میں میرے تھے جن کے جواب انہی ستسنگ اور ان کے جو بھی انہوں نے بتایا اس کے پرتی کافی برداؤ آیا سوالوں کے جواب ملے لوگوں کے پرتی رویہ بدلا اور جیون کے پرتی اور ایشور میں جو چیزیں ایک پرشن و آچک کی وجہ طرح سے میری جیون میں تھی کہ ایشور کو سمجھنا ان کو اور قریب سے جاننا تو اس بدلاو وہ بہت بڑا بدلاو تھا بہت سارے سوال تھے جیون مرتیو ایشور ہے نہیں ہے وہ سو گروہ جو کے ستسنگ سے بہت پرباوت ہوا ہوں میں اور بہت بدلاو شاید اسی لئے میں پہلی بار یہاں پر آیا ہوں ان کے درشن کرنے ساکشاتکار کرنے اور میرے جیون میں میرے پریوار کے جیون میں کافی بدلاو آیا رادے رادے موسیقی 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 برہمورت میں بھی اٹھنے لگ گیا ہوں اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ برہمورت میں اٹھنے کا کیا فائدہ ہے ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اگر ایک ایک سیکنڈ میں بھی اگر آپ جتنا جاتا ہو سکے بھوان کا نام لوگ ہے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی بھاوہ جی کے پروچن سنیے ان کو فولو کریے بس جائے رادے رادے جائے شریعہ ریوانس رادے رادے میں گروہ جی کا پروچن قریب چار پانچ مہنے سے سن رہا ہوں جس کا بہت جیون میں بہت حائدہ ہوا ہے اور مطلب من کو سانتی یہ بہت زیادہ ملی ہے تو میں اپنے دوست پریوار سب کو سنوا رہا ہوں میں اسپیسل ابھی چار دن سے یہی ہوں کہ گروہ جی کے کسی پرکار درسن ہو جائے تو ایک دن میں یہاں درسن کر کے بھی گیا تھا پھر آج میرے کو چانس مل اندر جانے کا تو اندر بھی جا رہا ہوں اور مطلب بہت خرق ہے جو عام جیون میں جو آدمی کو چاہیے گروہ جی ان کے اوپر بولتے ہیں ایک دم تو سب کو سمجھ آتا ہے اور سب کے جیون کو ٹچ کرتا ہے جب سے میں مہاراج کے سمپرک میں آیا ہوں چاہے واٹس ایپ کے استرور یا کسی نے مجھے بتایا سب سے کچھ جیون میں الگ ہی بدلاوایا ہے سارا پریوار گھر ہم سب مہاراجی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کے ویچاروں کو سنتے ہیں جو ان میں ایک الگ تیج ہے جو ان میرے بیٹے کا جنم دن ہے تو سب کی دل سے تمنی یہی تھی کہ ایک بار مہاراج جی کے درشن ہو جائیں مہاراج جی کے پاس آ جائیں تو وہ مہاراج جی نے کچھ ایسا چمتکار کیا ہمیں کہ کل میں ڈیوٹی سے لوٹ کی آیا اور ایک دم میرے کوئی ریجرویشن ملیا جبکہ مل نہیں رہا تھا تو یہ مہاراج جی کا میں چمتکار مانوں گا اور جو جو ان کا جاپ کا وہ ہے منتر اس سے ہمارے جیون میں بہت بدلاوایا ہے اور مہاراج جی کے شرنوں میں میں کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں ایسے ہی وہ اپنی کرپادشتری اندر پہ بنائے رکھیں اپنا آشیرات بنائے رکھیں پھر مہاراج جی کو میں پھر سے کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں رادے 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 ہم لندن سے آئے ہیں ہم مہاراج جی کے درشن کر کے گئے تھے پہلے اور ہمیں جو درشن کر کے بہت انند آیا اور جو لگتا ہے کہ جو دنیا میں مطلب بہت ہی پیار باتنے کے لئے وہ آئے ہیں اور اور ان کی جو مو سے کچھ بھی لفظ نکلتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور باقی آپ کو بتاتے ہیں میرے میں یہ آیا ہے رادے رادے جی میرے میں یہ آیا ہے کہ میں جیسے پارٹ کرتے ہیں ہم سکھ لوگ ہیں جو مہارا جی کی باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ سمیلر تھی جو وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ اس میں ہے تو اس لیے ہم ان کی طرف زیادہ ڈریکٹ ہوئے تو اس لیے اور ان کی وجہ سے ہم نے پیدا خان پان صدار لیا ہے پہلے میں ایسے تھی اب میں نے چھوڑ دیا بلکل وہ مہارا جی کا اپرباب تھا تو مہارا جی کیا کے بعد آپ کو سب سپری لگتی ہے ان کا وہ سب سے پیار سے بات کرتے ہیں ان کی نمرتہ جب وہ ہاتھ اور جو ان کی حسی ہے وہ جب ہم ایک بار دیکھ لیتے یوٹیوب پہ بس وہ ہم برداشت مطلب کہہ نہیں سکتی میرے پاس شبد نہیں ہے وہ اتنی سندر ہے اتنی سندر ہے کہ دل کرتا ہے کہ بار بار ان کو دیکھو بس یہ ہے اور ان کا روپ ایسا ہے کہ بس بندہ مو لیتے ہیں من مو لیتے ہیں تو آپ لوگ ہمارا جی سے ملنے کے لیے لندن سے آئے ہیں ہاں جی انہی سے ملنے کے لیے ہم لندن سے آئے ہیں تو کیسے جوڑنا ہوا ہمارا جی میں نے یوٹیوب انسٹاگرام پہ دیکھا تھا ہاں جی وہاں سے پھر ہم نے فالو کیا ان کو تو پھر ہم نے یوٹیوب پہ ان کا سن رہی تھا آپ کتنے مینوں سے سن رہا تھے میں بہت ٹیم سے جو ہے اپنا یہ ساری جو ہے یوٹیوب تو ہے اور باقی جو بھی ان کی ویڈیوز ہوگا رہا ہیں وہ ساری میں دیکھتا ہوں تو کیا کیا پریبارتان ہے آپ میرے جیون میں تو بہت پریبارتان ہے جی پہلے میں راکشت تھا اب آدمی ہوں جی اور باقی میرے کو بہت اچھا لگتا ہے میرا پریبار بھی جو ہے ان سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے سنت جو ہے سماج کو جو ہے اچھا سندیش دے رہے ہیں تو وہ سب کو جو ہے سندیش کو جو ہے لینا بھی چاہیے جی رادے 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 موسیقی موسیقی رادے رادے میں سال برسے جڑا ہوا ہوں پر لگاتا ہے پروچن دیکھتے جاتا ہوں جو جتنے بھی انسیلنٹس بتاتے ہیں ریال لائف پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو جیسے ہم گیتا کی بات کرے اور سوچی جی کی بات کرے تو جیسے اس سے گیان ملتا ہے تمہارا جی کی پروچنوں سے سمپل سی بات ہے کہ آپ کے لائف میں کب کیا ہونے پہ کیا کرنا چاہیے اس کا گیان ملتا ہے اور کسی بھی حال میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے پہلے چیز دوسرے چیز دھی رجنک ہونا ہے یہ سب ساری باتیں مہارا جی کی پروچنوں سے سیکھنے میں ملتی ہیں لائف میں بہت جارے پروچن آیا ہے پروچنوں کو سن سن کر جیسے لئے درشن کے لئے ہم آئے ہیں رادے 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 ہمارے جیون میں مہارا جی کے سندے میں جب سے ہمارا جی کے ساتھ دو تین چار سال سے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد پروچنہ آیا ہے جیسے ہم کو پہلے ہمارے جیون کا پتا ہی نہیں تھا کیا ہمارا جیون کیا ہے ہم دنیا بھی جیون میں جی رہے تھے جب سے ہمارا جی اس کے ساتھ لگے ہیں تب سے ہم کو یہ لگا کہ جو ہے اپنا اپنے ساتھ جو جانا ہے رادہ رانی کا نام جانا ہے مہارا جی کے جو بچن ہیں وہ ہمارے ساتھ جانے ہیں اور جتنے بھی اپنے آجو باجو میں جتنے بھی ہمارے پریکر ہے وہ سب میں تھاکور جی اور رادہ رانی کا آباس ہے سب کو اسی ساتھ سے دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے اسٹھے ہیں جا ہمارے ایسے سب دیکھنا ہے بہت رادہ رانی ہماری سنگ ہے جو کوئی بھی کام کرنا ہے ہم نے ان کے اوپر شوڑ کے کرنا ہے اب ہم نے اوپر سے کوئی کام نہیں کرتے جو بھی کرتے ہیں پہلے رادہ رانی کا نام لے کر کے مہارا جی کا نام لے کے شریف بھنچ بھول کے پھر کرتے ہیں اور اس سے ہم کوئی تنا لاغ ہو رہا ہے کہ ہمارا سارا کام اپنے آپ بنتا ہے ہم اپنے اوپر کوئی کام چھوڑ دیں ہم بولتے جو کریں گے رادہ رانی کریں گے پہلے ہم کرتے ہیں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں وہ ہمارے میں میں ختم ہو بھی ہے تو آپ اکلے آئے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ہے میرے ساتھ میرا بیٹا ہے جی مہارا جی کے پروچن سے میرے زندگی میں بہت چینج آیا ہے جیسے کہ میں ابھی 23 سال کا ہوں تو جیسے ہر ایک یوت کا ہوتا ہے 20-25 سال کی عمر میں بہت mental pressure ہوتا ہے آپ کو اپنے کریئر کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے family problems یہ وہ لیکن مہارا جی کے پروچن سے مجھے پتا لگا کہ زندگی کا سار کیا ہے اب میں اٹھتا ہوں تو positivity سے اٹھتا ہوں صبح اٹھتا ہوں تو حنوان چلیسہ کا جاپ کرتا ہوں حنوان چلیسہ کا جاپ کرتا ہوں مہارا جی کے اس سے مجھے کافی کچھ پتا لگا ہے جیسے پہلے میں non-veg بھی کھاتا تھا لیکن اب میں پیور vegetarian ہو گیا مجھے کافی چیزوں کا پتا لگا ہمارے آس پاس کیسے positivity ہوتی ہے ہمارے سناتن دھرم کے بارے مجھے بہت کچھ پتا لگا تو میں تو بہت ابھاری ہوں ہمارے جیون میں ایک نئی ارجہ دی ہے مہارا جی کے پروچنوں نے اور میں سب کو کہوں گا کہ ضرور سننے چاہیے رادے رادے جی رادے رادے مہارا جی کو میں پچھلے دو مہینے سے سن رہا ہوں یوٹیوب پہ بھجن مارک میں میں ان کا بیلی جو ایک آنتک بارتلاب ہوتا ہے اس کو میں سنتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کیسے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں مہارا جی جو باتیں کرتے ہیں پروچن دیتے ہیں اس سے ایک آئینہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک شیشہ دیکھنے کو ملتا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں پہلے میرے اندر بہت گصہ تھا مجھے نہیں پتا تھا پہلے میں بہت چیزوں کو اگنور کرتا تھا بہت اگنورنٹ تھا مہارا جی کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو لے کے ساتھ بھاونا آگئی ہے میرے اندر ایک سامنے کے والے کے اندر ایک پربو کا انشاء یہ اگر جب سے آپ کو یہ چیز ریلائز ہو جائے گی کہ سامنے والے کے اندر بھی پربو کا انشاء آپ ہر چیزوں کو ایسے لائف لیڈ کر پائیں گے مجھے دو مہینے میں میری پرسنل اور پروفیشنل گروت میں ہی بہت مجھے اندر دکھا ہے تو آج میں پہلی بار آ رہا ہوں مہارا جی درشن کرنے کے لئے تو آگلی بار کوشش کریں گے ایک آنکھے پار طلاب کے لئے بھی کوشش کریں رہا دھو اللہ شریہ رہی باری مجھے اندر دکھا ہے